موسیقی ہی انذاری الفاظ میں ذکر فرمایا ہے تمام سائنس کی عادات جو زمانے میں ہوئی ہیں ہر ایک کا بیج بالبدہت قرآن کریم میں موجود ہے کوئی بھی میں یہ دنیا ہو کسی پر قرآن کریم میں منفی تفسر میں فرمایا مگر خدا کی خلق کو تبدیل کرنے کی کوشش کو وضعتا شیطان کی طرف انصوب کیا ہے کہ شیطان ان سے ایسا کرائے گا اور اس کا انذار ساتھ ہی موجود ہے شیطان کی ساتھ کیا ہونا ہے پس یہ اپنی تباہی کے سامان کر رہے ہیں جہاں تک خدا تعلیٰ کی تخلیق کو طاقت دینے کے لئے کسی سائنسی ایجاد کا تعلق ہے یہ قرآنی اصول کے مطابق اچھی ہے اور اس کو آلم و سالوں کہنا چاہیے مثلا اگر جینز کا استعمال بماریوں کے رد کے لئے اس تو کریں اگر جینز کا استعمال انسانی ساخت کی حفاظت کیلئے جو خلان پیدا کی ہے تو این قرآنی منشاہ کے مطابق ہوگا اگر خدا تعلیم جو ساخت پیدا کی ہے مخلوق کی اس کو تبدیل کرنے کے لئے نہ کہ اس کی حفاظت کے لئے جینز کا استعمال کریں تو یہ انسانیت کو ہلاک کرنے والی بات ہے اور کوئی پتہ نہیں آندہ انسان کی ہلاکت کا بھی اسی بات میں گویا جائے عجیب و غریب باتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو سمجھ آنے چاہیے لیکن نہیں آ رہی جو تدربہ انہوں نے ممولی جین کا تدربہ تو بہت ہی خطرنا پہتائج پر منتج ہو سکتا ہے تو تدربہ انہوں نے نئی ڈرگز کے کیے ہیں انہوں نے ایسی ایسی ہر اتنگیز باتیں سامنے آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو سمندر کے علم کے سمندر کے کنارے پر پھر رہا ابھی تو پہ بھی نہیں بھیگئے اس کے کیونکہ اتنے گہرے اثرات قائمات کے ان خوانین میں پوشیدہ ہیں جو خدا ترہنے انسان کے سہارے کے لئے پتہ کیا ہیں یہ فکرہ غور سے سنیں وہ تمام خوانین جو کائنات میں پائے جاتے ہیں جو انسانی زندگی کی تشکیل اور اس کو سہارا دے کر آدھے بڑھانے کے لئے کوئی ترہنے سب استعمال کیے ہیں وہ سخر جو کر دیئے سب کائنات کو انسان کے لئے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی انہوں نے بہرحال غالبانہ ہے اور ان قوانین کے اندر ایسے سے راز سربستہ ہیں کہ ان سے لاعلمی کے نتیجے میں جب بھی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی فائدے میں اپنی طرف سے اس کے خطرناک مقصام بھی ظاہر ہوئے ہیں لاعلمی کے پس علم حاصل کریں قوانین کے مطابق چلیں قوانین کے جو آخری رخ ہے اس کو تقویر دینے کی کوشش کریں تو سب کچھ جائز ہیں جہاں رخ بدلنے کی کوشش کریں گے اللہ کی خلق میں اس طرح کی دفل انداری وہاں لازم انہوں میں شکست کھانی ہے کیمیکلز کی بات تم میں کہا رہا تھا آرٹیفیشل کیمیکلز کا جو استعمال ہے اس کے کیسے کیسے بیانک نتیجے نکلتے ہیں لاعلمی کے نتیجے میں آپ تو سائنس دائنہ آپ کو ظلم ہوگا کہ جو ضرع ہیں کیمیائی ان کے الیکٹرونز کی گردش دائن سے بائن یا بائن سے دائن بائن سے دائیں یا دائیں سے بائیں اور یہ جو گردش ہے ان کی اس کو سپن کہتے ہیں رائچ سپن لف سپن اور پھر ذرعے خود بھی سپن کر رہے ہیں سب اور نیوٹریڈا تک بھی سپن کر رہا ہے اور اس سپن کے متعلق ان کو بہت ہی ممولی واقفیت ہے یہ علم ہے کہ یہ وہ سپن ہے یہ اندر واقعہ ہو رہا ہے اور ایک ہی کیمیکل ایک ہی صفات کے ساتھ کیمیکل اور فیزیکل پوپٹیز کے ساتھ مختلف سپن رکھ سکتی ہے یعنی میٹھا ایسے کیمیکل ارزی کیمرالی ارزا سے بھی بن سکتا ہے جو رائٹ سپننگ ہو اور ایسے سے بھی بن سکتا ہے جو لفٹ سپننگ ہو اب شوگرز کیوں لیکن غزم سمیں نہیں آتی ان کو مگر یقینی بات ہے شوگرز کا سپنگ رائٹ ہے اور زندگی اپنے ہر مقام پر کسی بھی قسم کی ہو رائٹ سپنگ والی شوگر کو قبول کرتی ہے لفٹ کو رد کرتی ہے ایک بھی جگہ زندگی میں رائٹ سپنگ کی شوگر کو اختیار ہی نہیں کیا اس لئے جتنے گنے کے خیت ہیں یا جھکندر کے ذریعے بیٹھا بنا جاتا ہے ان سب کا سپنگ رائٹ ہے اب انہوں نے سپنگ رائٹ تھا شروع سے ہی زندگی ہر منزل پر رکھ کی اس لئے یہ شوگر تقریبا رائی ہو نے آرٹیفیشلی بنائی اور جب بنائی بہت بہنگی بنی کیونکہ خود آرٹیفیشل مصوری ذریعے سے بنائی تو جب خرائی تو جسم نے کلیتا رد کر دی لیکن پاپٹی ہوئی نیتھا محسوس ہوا پورا چٹخورہ نے اس کے مزے اٹھائے لیکن ایک ایک ذروہ رد ہو گیا پوری گوتوری باہر نکل گئی کیوں نکلی جسم کو کیسے پتہ چلا یہ رائٹ سپن کر رہی یہ لیف سپن کر رہی یہ تو ہے نا ایک نیوٹرل مثال جس میں رد کرنی کو نقصام نہیں پہنچا لیکن جو آج کر ڈرگ مافیا ہے جو نیوی دیوائیں بنا رہے ہیں کیمیکلز انہوں نے ایک عورت کی حمل کی مطلی روکنے کی دبا بنائی اور وہ وہ ایک زمانے میں بڑی پپلر ہوئی کہ واہ کیا دبا نکلی ہے لیکن جب بچے پیدا ہوئے تو حیران رہ گئے کہ اسی دبا اسی کیمیکلز سے بعض عورتوں نے تو خوبی فائدہ اٹھائے ان کی مطلی بھی رک گئے ٹھیک ٹھاک تھی بچے 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 بعض عورتوں کے بچے پیدایشی پیدا ہوئی اس پر تحقیق ہوئی جب اگزام بڑا یہ ڈرگ تھی انہیں دیکھا اس میں تو کوئی فرق نہیں تب بعض سائنس دانوں نے سپن کا خیال کر کے اس پر جب اور کیا تو حرام رہ گئے کہ ایک سپن ہو تو فائدہ پچھا رہی ہے دوسر سپن ہو تو گیرہ آئندہ نسلوں کے لئے مقصام کا مجھو بن جاتی ہے اب یہ بتائیں یہ اللہ کی شان اس کی قدرتیں ہیں انہیں کہا یہ دخل اندازی کر سکتے ہیں ان کو تو بہت ممول علم ہے اتنا تو پہلے چل گئے ہے کہ بعض جگہ مقصام ہوتا ہے اور بھی بار حرد انگیز چیزیں سامنے آئی ہیں آپ میں کبھی لیمن اور اورنج کی خشبی میں فرق دیکھے کے نہیں دیکھا پتہ آپ فرق ہوتا سامنے نہیں شکریہ لیمن اور ہے شاید آپ کو یہ پتہ نہیں مگر جس سے خشبی اٹھتی ہے بلکل ایک ہے لیمن میں جا کر وہ لیمن کی خشبی نکالتی ہے اور اورنج میں وہ اورنج بھئی نمائے فرق والی ہے جب میں دیکھا کہ کیمیکل رہی ہے تو مزید تحقیقی تو پتہ چلا کہ صرف اس پر ان کا فرق ہے اب یہ مقصام باری بات نہیں مگر ان صفات سے تعلق ہے جو اس کی فیزیکل پوپٹیز نہیں ہیں وہ انسان کے اندر جو اورفیکٹری گرنڈز ہیں یہ ان کا کمال ہے کہ وہ پچھانتے ہیں کہ سپن رائٹ ہے یا لیفٹ ہے عورت کے رحم کو خدا میں یہ سرحی دخشی ہے کہ وہ پچھانے ہے کہ یہ رائٹ سپن درائی آئی تھی اور اگر روح نہ ہو تو ان چیزوں کے خلاف کیسے رجی دکھا سکتا کیونکہ کوئی انسان بھی سپن کا تصور بھی نہیں رکھتا سوائے ان تن سائنس دانوں کے جن کو اس بات کا علم ہے اور ان کی سوچ میں بات ہی داخل نہیں اس بات کو کیسے معلوم کر لیتے ہیں جو باریک ترین راز ہیں جن کو سائنس دان بڑی مہمت سے بہت ترقی آفتہ ضرائع سے سنگے یہ تو آرنج ہے یہ تو لیمن ہے کوئی خلطی نہیں کرتا فرق سے اس من کہ یہ کائنات ہے اللہ کی یہ اس کے راز ہیں انہیں بے حیل کے ساتھ جرت کے ساتھ دخل اندازی کرنا اور یہ کہنا کے لئے ہمیں جیو نہیں تو اللہ سے تقریق سے چوری کرتے ہیں نا اب جیو فرام داخل کر دیں گے عدیو وریب قسم کے روحانی طاقتوں والے کتھ اور بلیاں اور سور پیدا ہو گئیں گے تو یہ ان کے وعتبامات ہیں ان کا علم کسی منظر پر بھی کامل نہیں ہے ان کو ایسے سے ٹھوکرے لگنی ہیں ایسی سزا دیدی قدرت کہ ان کے دسابر پر بھی نہیں اس لئے امریکہ اس سے آزے قدم رکھنا ہوں بلکل درست ہے میں بھی اس بات کا قائل ہوں اور پہلے ہی ان کے بعض تجربے ناکام ہو کے خطرات پیدا کر چکے ہیں یہ بلاتے ہیں اس میں جائزی پیدا کرے یہ بھی درست نہیں ایک جین کو جس کے کریکٹر ان کو معلوم ہیں کہ یہ ہیں اس وہ نہیں کیا کچھ اور کر دیا جو بسک اصول ہے فیزیکس کا وہ یہاں اپلیکی بلہ یعنی یہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے اس قانون کا کہ جو ریزلٹنٹ ہے وہ ایک حرکت کی اثر کو کتابہ ہوا کرتی وہ دو یا تین حرکتوں کی میم ان کی جو آس بنتی ہے اس کے تابہ ہوتی ہے ایک موز کو نمی دکھ ہے اگر یہ اکیلی حرکت ہے تو ادھری جائے گی اگر ساتھ یہ بھی شروع رجبت اب یہ اس نے بیج کا ایک رستہ اختیار کیا ہے اور وہ رستہ اگر تین اثرات ہوں یا چار ہوں تو کچھ اور ہوگا بہت ہی کمپکیٹڈ سائنس ہے پس آج کل جب یہ آٹو مویز یا انجنز میں ہوای جال ہمارے کے اوپر یہ تجربے کرتے ہیں تو بہت باریک میتھمیٹک سیجز کے ذریعے تمام اصارات کا آخری رخ معلوم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ان کو کیا پتا کہ جین دوسری جنس کے محول میں جا کر اس سیٹ اپ میں اس کرموس میں جا کر اجتماعی اثر کیا دکھائے گی کوئی پتہ نہیں اس لئے یہ بڑی مجھلک بات ہے کیوں دی بتا سائنس دا آہ پر میرے قابل سائنس آہ نہیں ماشا آہ دا دی درست ہے جو آپ میں بایا یہ دیوری